شہان ٹیک ٹی وی پاکستان ایمن منظور ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان بکار حسین سب سے پیدے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر میرے کھلاریوں کو میچ فکسنگ کے لیے بھاری رکوم کا لالج دیا جا رہا ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ہارس ٹیڈنگ کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی اپوزیشن سے روابط رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایمن ایس کی ریپورٹ وزیر آزم کو پیش وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی سے اسٹوڈیہ کے ہم منصب کی ملاقات وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اسٹوڈیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں ہم تشویش کے ساتھ یوکرین میں پیشرف پر نظر رکھے ہوئے ہیں تصادم کی طرف نہ جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گا شیخ رشید نے سیاسی مقالفین کو خبردار کر دیا عمران خان تحریک ادم اعتماد میں سرکرو ہوں گے اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک معیشت مضبوط بنانے پر کام نہیں کیا گیا وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو تبیل المدت کے لیے سرمایہ کاری اور مستحق کا معاشی ترقی کی ضرورت ہے عمران خان کی کرونا کے دوران پولیسی کو دنیا نے سرہا لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon अब अगला message आपके car और home insurance में भारी बचत का क्या आपके घर या कार की insurance का renewal due है और आपको तलाश है सही coverage के साथ-साथ अच्छे rates की तो आज ही call करे all state के रवी को और पाएं rates में बचत और बहतरीन services हिंदी, अंग्रेजी, पंचाबी, अर्दू में services देते हैं call रवी तुडेए 647-492-9236 647-492-9236 You are in good hands with all state वजीर आदम इवरान खान ने कहा है कि अब आम साथ है अदम आदमात को नकाम बनाएंगे वजीर आजम ने विफाकी एजन्सियों को सिन हाउस की सरगर्मियों पर नज़र रखने की हिदायत भी जारी कर दी है इस हवाले से मदीज जानते हैं उपोजीशन से पिंगे बढ़ाने वाले मर्द और खावातिन M.N.E.S की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई वजीर आजम की जेरे सदारत तहरीक इंसाथ की सियासी कमेटी का इजलास वा जिसमें उपोजीशन की जानब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वजीर आजम इमरान खान को आहम तफसिलात पेश कर दी गई है रिपोर्ट में कामी असेमली के तमाम अरकान खुसूसन पी टी आई मिमरान के हवाले से मुफसिल तफसिलात पेश की गई है जराय के मताबक वजीर आजम को पेश की गई रिपोर्ट में तहरीक इनसाफ के एक दरजन के करीब अरकान कामी असेमली की अपोजीशन के साथ जुका और मामला तैकरने की तफसिलात भी शौमिन है और बताया गया है कि जिन हकुमती अरकान ने उपोजीशन से पिंगे बढ़ाईं उनमें मर्दों के साथ खवातीन एमन इज भी शौमिन है रिपोर्ट में बताया है कि उनमें से कुछ ऐसे मिमरान असेमली अपोजीशन के साथ मिल गए है जो पहली बार एवान में आए है इजलास में इत्पाक किया गया कि कामी असेमली का इजलास 21 मार्च को बुलाया जाए और शुरका ने कामी असेमली के इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलानी की तज्वीश देते हुए कहा कि पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाकर अराकीन की हाजरी का पता चल जाएगा ذرائع کے مطابق وزیر آزم نے منحرف ارکان سے رابطوں کا ٹاس پرویز خجب اور شام احمد قریشی کو دے دیا میرے کھلاڑیوں کو میچ فکسنگ کے لیے بھاری رقوم کا لالش دیا جا رہا ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ میچ فکسنگ کے لیے میرے کھلاڑیوں کو بڑی رقوم کا لالش دیا جا رہا ہے وزیر آزم عمران خان نے ٹوئٹ میں کہا کہ میچ فکسنگ کے خلاف جنگ میں مصروف ہوں میرے کھلاڑیوں کو بڑی رقوم کا لالچ دیا جا رہا ہے وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ میچ فکسنگ کے خلاف محاسب مصروف ہونے کی وجہ سے کراچی ٹیسٹ نہیں دیکھ سکا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ بابا رازم نے شاندار فائٹ پیک کی قیادت کی اور قیدانہ ایننگز کھیلی بابا رازم نے عالمی میار کی بیٹنگ کا شاندار مزہرہ کیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان آسٹریہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر اہمیت دیتا ہے اور آسٹریہ کو یورپی یونین کا اہم ملگ گردانتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ مقتوم شاہ محمود قریشی نے آسٹریہ کے ان کے ہم منصب الیکزینڈر شلمبرگ سے جمعیرات کو وزارت خارجہ میں ملاقات کی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آسٹریہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر اہمیت دیتا ہے پاکستان آسٹریہ کو یورپی یونین کا اہم ملگ گردانتا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا دوری سے دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی مختوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حال ہی میں وزیر آزم نے آسٹریہ کے چانسلر کارل نحمر سے بات چیت کی اور دو طرف تعلقات کی مختلف جہتوں پر گفتگو کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریہ کے درمیان دو طرف تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں آسٹریہ کی کمپنیوں کے لیے پاکستان میں قابل تجدید توانائی، سیاحت، ہاؤسنگ، زرات اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں سی پیک کے خصوصی اقتصادی زونز آسٹریہ کے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش، مرہ اور ٹیکس کی چھوٹ کے پیش نظر سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع موجود ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آسٹریہ اس سال کی ایس پی پلس سٹیٹس کے چوتھے دو سالہ جائزے میں پاکستان کی حمایت چوری رکھے گا پاکستان اور آسٹریہ کے درمیان ٹیکنیکی اور پیشاورانہ شعبوں میں مضبوط روابط موجود ہیں وزیر خرجہ نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال میں نمائیہ بہتری کے پیشن ایزر سفری ایڈوائزری پر مصبت نظرسانی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بین الاقوامی بیرادری کی اغوانستان کے ساتھ تعمیری، سفارتی اور سیاسی رابطے سے پائیدار آمن اور استحکام کی کاوشوں کو فروغ ملے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان اغوانستان سے سفارتکاروں، بین الاقوامی تنظیموں کی نمائندوں، آئی انجیوز اور میڈیا پرسنز کے انخلاق کے لیے ہر ممکن مدد پراہم کی ہمیں اغوانستان میں انسانی علمیہ کو روکنے کے لیے اپنی کوششوں کو ہم آہنگ بنانے کی ضرورت ہے وزیر خارجہ نے آسٹریان ہم منصب کو مقبوضہ جمع کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا پانچ اگز دوہزار انیس کے بھارت کے غیقانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد مقبوضہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحان بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ نو مارچ کو بھارت کی جانب سے ہماری فضائی حدود کی سریحن خلاف ورزی دانل اقوامی اصولوں اور ایوییشن سیفٹی پروٹوکول کے منافی ہے ہم تشویش کے ساتھ یوکرین میں پیش رف پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم نے دشمنی کے خاتمے انسانی ہمدردی کی رہداریوں کے قیام اور دیکھ بھال انسانی امداد کی فراہمی اور سفارتی حل کے لیے مسلسل کوششوں کی اہمیت پر سوڑ دیا ہے آسٹرین وزیر خارجہ نے پرتفا خیر مقدم اور پرخلو اسمیزبانی پر وزیر خارجہ مغدوم شاہ محمود قریشی کا شکریہ دا کیا تصادم کی طرف نہ جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گا شیخ رشید نے سیاسی مقالفین کو خبردار کر دیا عمران خان تحریک ادم اعتماد میں سرخرو ہوں گے اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان تحریک ادم اعتماد میں سرخرو ہوں گے اصلی اور نسلی لوگ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے سندھ ہاؤس میں خرید و فروت کی منڈی لگی ہوئی ہے پچیس مارچ کو اپوزیشن کا جلسہ ہے سیکیورٹی دیں گے سندھ ہاؤس میں تین سو سے چار سو سندھ پولیس کے اہلکار بلائے گئے ہیں کوئی بات نہیں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا حکومت کی سمداری ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف بینقا ہو گئے ان کی بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی وہ کہتے ہیں قومی حکومت بنے گی چند روز بات کہیں گے ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنے گی وزیر خزانہ شوقت ترین نے کہا ہے کہ حکومت کو مج法وری میں آئی ام ایف کے پاس جانا پڑا ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ آئی ام ایف میں مذاقرات موتتل کر دی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ آئی ایم ایف نے مذاقرات موتتل کر دیئے اس لمحاباد میں صحافیوں سے غیر رسمی بات کرتے بھی شوقت ترین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری اور مستحق معاشی ترقی کی ضرورت ہے ساٹھ کی دہائی میں پاکستان ایشیا کی چھٹی بڑی معیشت تھا اغوان جنگ نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جبکہ دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک معیشت مصبوط بنانے پر کام ہی نہیں کیا گیا اور اس عرصے میں معیشت نے ٹیکسز کا حصہ امران خان کی کرونا کے دوران پالیسی کو دنیا نے سراہا غریب طبقے کو براہ راز پنٹس دے رہے ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کو مجبوری میں آئیم ایف کے پاس جانا پڑا ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ آئیم ایف نے مذاکرات موطل کر دیئے ہیں آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں جمعے تک ان کا جواب آنا ہے معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آئیم ایف کو آگاہ کر دیا ہے اب آئیم ایف کوئی حتمی جواب کا انتظار ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد شاہدہ ڈیوی پاکستان اپنے ہاتھ پہ رائے میں آپ کو سسپیٹ کر دوں تیڈیوی پاکستان تیڈیوی پاکستان حدیر آزم مخلوق دیا گیا لے کے آئیں گے تحریکی عدم ہے تمہاں ایم صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپے ہیں مجھے لگتا ہے آپ زینی طور پر بلکل مخلوج ہو چکے ہیں بے روسکاری میں اصافہ ہوگا امجد بلوچ ٹیک ٹی وی پاکستان